اسلام علیکم ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں چپٹر نمبر سیون کلرز آف پاکستان کی پاکستان کی یہ سارے کلرز ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر، پختونخوا اور آزاد کشمیر ہم انڈر لائن جو ورڈز ہیں ان کے پہلے معنی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے اسلامی ویلیوز اسلامی اکدار اسلامی ویلیوز جو ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامی اکدار کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے سب سے پہلی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہم اپنے پیرنٹس جو والدین ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور ہم آنسٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو ہمیں یہ وہ ویلیوز ہیں جن کے ہمیں اپنے اندر بیج بونے ہیں اور ان کو پروان چڑھانا ہے ہم دوسروں کے ساتھ کائنڈ ہوتے ہیں رہم دل ہوتے ہیں ہم بیمار پرسی کرنے والے لوگ ہیں ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں ہم صدقہ دیتے ہیں ہم چہرے پہ مسکرہت رکھ کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں مسلمان ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں اور ہم قرآن مجید کو روزانہ پڑھتے ہیں یہ ہماری ویلیوز ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کے اندر پیدا کریں تیچنگز کہتے ہیں تعلیمات کو تو ہم جو سکول میں آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں تاکہ ہمیں تیچرز جو ہیں وہ تعلیم دے اور تعلیم خالی یہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے انگلیش اردو اور میٹس پڑھنا ہے بلکہ ہم نے اپنے اندر اپنی اسلامی اقدار کو پروان چڑھانا ہے کومن فیکٹرز عمومی انصر وہ اناصر وہ فیکٹرز جو عام طور میں سب میں پکڑھتے ہیں شیرڈ مشترکہ آپ دیکھیں یہ بسکٹ کا جو ہے وہ دونوں نے پکڑا ہوا ہے یہ ان کے اندر مشترخ خصوصیت ہے فارگیٹ بھول جانا جب ہم اپنے دماغ سے کسی سوچ کو نکال دیتے ہیں جو ہمیں بالکل یاد نہیں رہتی تو ہم اس کو بھول جانا کہتے ہیں منورٹیز اقلیتیں پاکستان میں الحمدللہ ہم ایک مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں اور جو اقلیتیں وہ مسلمانوں کے علاوہ جو بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ہیں جیسے کرسچن ہیں اسیسائی ہندو سکھ ان کو اقلیتیں کہتے ہیں منورٹیز جوائیفل خوشکن جب بچوں کو آئیس کریم یا اچھی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں تقریبات کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے انتھیوزیازم کہتے ہیں والولا جذبہ جوش و خروش ٹورسٹ ٹورسٹ وہ آدمی ہوتا ہے جو دنیا کی سیر کرنے نکلتا ہے اس کو سہا بھی کہتے ہیں اردو میں تو اب ہم اس پیراگراف کا ترجمہ کرتے ہیں اسلامی اقدار اور تعلیمات جو ہیں وہ کومن عام طور پر وہ عوامل ہیں شیئرڈ بائی آل کلچرز آف پاکستان جو کہ پاکستان کی تمام تر جو تہذیبیں ہیں ان سب میں مشترکہ ہیں ایک عام طور پر مذہبی اور مقامی تہوار جو ہیں وہ یہاں پر منائے جاتے ہیں عید الفطر اور عید الازحہ آردہ ٹو میجر ریلیجس فیسٹیولز آف پاکستان عید الفطر اور عید الازحہ دو بڑے مذہبی تہوار ہیں جو پاکستان میں منائے جاتے ہیں عید الفطر آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے بعد منائی جاتی ہے اور عید الازحہ کو قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے جس میں صاحبِ اسططات لوگ قربانی دیتے ہیں جانوروں کی لیکن آپ لوگوں کو اقلیتوں اور دوسرے گروہوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو اپنے خوشی کے مواقع اس ملک میں مناتے ہیں the christian community مسیحی برادری celebrates مناتی ہے christmas ان کا تہوار ہے جس کو christmas کہتے ہیں easter and other religious festivals in پاکستان اور ان کے کچھ اور مذہبی تہوار بھی ہیں جن کو پاکستان میں منایا جاتا ہے the other minorities like hindu اس کے علاوہ کچھ دوسری اقلیتیں ہیں جیسے hindu سکھ اور پارسی اور پارسی also celebrate their religious days with equal enthusiasm وہ بھی اپنے مذہبی تہوار کو جو ہیں برابر جو شو جذبے سے مناتے ہیں the colors of پاکستان of great attraction for the tourist پاکستان کے رنگ جو ہیں وہ سیہوں کے لیے بہت کشش رکھتے ہیں from all around the world دنیا کے تمام تر حصوں سے پیارے بچوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں پاکستان کا مطلب سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم یہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑنا ہے سب ایک کا برابر کا حق ہے اس ملک پہ کوئی مسلمان ہے یا اقلیتوں میں سے ہے لیکن ہمیں صرف اپنے ہی تہوار منانے چاہیے ان کی خوشوں میں شریک ضرور ہونا چاہیے لیکن اپنے تہوار شوڑ کر منارٹیز کے تہواروں پہ شرکت نہیں کرنی چاہیے امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں